اسلام علیکم ویورز کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب سے پہلے پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی پر کوئی اتنا خاص کام نہیں کیا گیا پاکستان بیرونی ٹیکنالوجی پر کام کرتا رہا ہے پاکستان کی اپنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اسی سسرے میں کورین فرم اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ مل کر یہ ایک آئی ٹی ٹاور بنا رہے ہیں جس کے اندر سوفیر ہاؤسز ہوں گے اور ایڈوانس انٹرنیٹ کی سولت میسر ہوگی اور پوری دنیا سے جو ٹیکنیکل انجینئر ہیں آئی ٹی انجینئر ہیں وہ وہاں آ کر پاکستان کی آئی ٹی کی پولیسی جو ہے اس کو تشکیل دیں گے جو کہ ایک بہت خوشائین قدم ہے یہ ٹوٹل تقریباً دو سو میلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ایک سو ٹاون میلین ڈالر کورین کمپنی لگائے گی اور باقی جو بیالیس میلین ڈالر ہے وہ پاکستانی حکومت لگا رہی ہے جس کے بعد اس کو مکمل کیا جائے گا اور اس کے مکمل ہونے کے بعد تقریباً اس آئی ٹی ٹاور کے اندر پچاس ہزار ڈائریکٹ نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کو دی جائیں گی جو بہت خوشائین بات ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہے وہ اس آئی ٹی ٹاور کے اندر آ کر جوبز کریں گے اور پاکستان کی آئی ٹی پولیسی کو لے کے چلیں گے کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے پوری دنیا ڈیویلپ ہو رہی ہے آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے تو جیسے وہ ترقی کر رہا ہے اسی طرح اس میں کچھ مسائل بھی آ رہے ہیں جس کے اندر ہیکنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر پچھلے دنوں پرائی منیسٹر کا جو تھا موبائل ہیک کر لیا گیا اسی طرح پاکستان کا جو ڈیٹا ہے وہ پوری دنیا سے انٹر لنگ ہے جو پاکستان کا ڈیٹا ہے وہ سیو نہیں ہے تو اسی سسلے میں جب پاکستان اپنی آئی ٹی سیکٹر کو بہت زیادہ ڈیویلپ کر لے گا پاکستان اپنی آئی ٹی مشینری پرچیز کر کے اپنے سرورز یہاں پر لگائے گا یہاں پر اپنی ٹرانسمیشن لائنز بچھائے گا تو پاکستان بہت حد تک پوری دنیا سے ازاد ہو جائے گا اور پوری دنیا جو ہے پاکستان کو بلیک میل کرتی ہے ٹیکنولوجی سیکٹر کے اندر اس کی بلیک میلنگ سے بچ جائے گا تو اسی سسلے میں گورنمنٹ بہت اچھے کام کر رہی ہے ٹیکنولوجی کی پرموشن کے لیے تو اس آئی ٹی ٹاور کے بننے کے بعد یہاں پر نیر نیر سوفٹ ایر ہاؤسز بنیں گے یہاں پر جو جدید ٹیکنولوجی ہے آئی ٹی کی اس کے اوپر کام کیا جائے گا ٹرانسمیشن جو ہے آئی ٹی کی سگنلز کی اس کے اوپر کام کیا جائے گا جو انٹرنیٹ کی جیسے 5G ٹیکنولوجی پاکستان کے اندر آ رہی ہے تو اس کے پھیلاو کے لیے یا اس کے اوپر جو کام کیا جائے گا تو اس ٹاور سے کیا جائے گا دوسرا ہم جانتے ہیں کہ جو کراچی ہے وہ پاکستان کا بزنس ہاپ ہے پاکستان کی جتنی بھی بزنس ایکٹیوٹی ہے تو وہ پاکستان کی تقریباً کراچی میں ہوتی ہے تو اسی سسلے میں جو پاکستان کے اندر کراچی کے اندر جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کو بھی یہ بہت زیادہ بینیفیشنٹ ثابت ہوگا کیونکہ جب انڈسٹری ایڈوانسمنٹ موڈ کی طرف جاتی ہے تو اس کے لیے آئی ٹی اور کمپیوٹر سیکٹر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو جب یہاں سے سکل فول ورکر وہاں پر جائیں گے پاکستان کی جو اوورال پروڈکشن اس میں بھی اضافہ کرے اور اس ٹاور کے ذریعے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا جو کہ بہت خوش آئین بات ہے کیونکہ پاکستان نے جو فوکس کیا ہوا تھا پچھلے کچھ سال میں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ایکسپورٹ تھی لیکن اب پاکستان بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے کہ پاکستان اپنی آئی ٹی کے ایکسپورٹ کو بڑھائے تاکہ پوری دنیا میں جو ایک پریلینڈ ڈولر وقت کی ایکسپورٹ ہے پاکستان بھی اس کے اندر قدم رکھے اور اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ کرے تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کی ایکونومی بھی مضبوط رہے اور پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کے اوپر کام بھی اچھا ہو سکے تاکہ آنے والے وقتوں میں دنیا کے ساتھ جو آج کل آئی ٹی کی بار چل رہی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کمپیٹ کر سکے تو یہ ایک بہت خوشائن قدم ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ٹاور بہت جلد کمپلیٹ ہوگا اور بہت ساری جوز پیدا کرے گا اور پاکستان کے اندر ایڈوانسمنٹ آئے گا انشاءاللہ ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ